نمازکا یہ سپیشل برادکاسٹ اور آپ کے ساتھ میں عادتی تیاغی آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ چار راجیوں اور ایک اندر شاسد پردیش میں ویدان سبھا چناؤ کی تاریخوں کا جو اعلان ہو سکتا ہے شام ساڑھے چار بجے بڑی پریس کانفرنس بہت ہی اہم پریس کانفرنس دلی میں چناؤ آیوکی جس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ چار راجیوں اور ایک یوٹی یا یونین ٹریٹری میں چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہوگا چن راجیوں میں چناؤ ہونے ہیں اس میں پشمنگال، آسام، تمیلاڈو، کیرل اور یوٹی پودوچیری میں ویدان سبھا چناؤ ہے ایسے میں سمبھاونہ ہے کہ چناؤ آیوکی ان راجیوں میں آج ساڑھے چار بجے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کرے سورسز ہمارے یہ کہتے ہیں کہ پشمنگال میں جہاں سات سے آٹھ چرنوں میں مددان ہو سکتا ہے وہیں کیرل اور آسام میں ووٹنگ دو سے تین چرنوں میں کرائی جا سکتی ہے سبھی ویدان سبھا چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی ایک ہی دن ہوگی سورسز ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سبھی راجیوں میں ایک مئی سے پہلے چناؤی پرکریہ پوری کر لی جائے گی تو می اور جون کا مہینہ تملادو اسام کھرلاو ویس پنگال کی جو اسیمبلیز ہیں لیجسلیٹیو اسیمبلیز ہیں ان کا ٹرم ختم ہو رہا ہے تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تاریخ سے پہلے ایک مائی سے پہلے جو پرکریہ ہے چناؤی پرکریہ ہے اسے پورا کر لیا جائے گا ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں ہمیں اسے یوگی بھی ساتھ ہیں جب پل شرما ہمارے ساتھ ہیں پنگلورو سے برنپرکاش دوبے ہمارے ساتھ ہیں چناؤ آیوگ جہاں پر پریس کانفرنس کرنے والا ہے ان کے علاوہ سینئر جورنلسٹ بھاسکر چہرہ جی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امیتاف چکرورتی اسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈیلی یونیورسٹی میں پلٹیکل آنالیسٹ ہمارے ساتھ شکھا مکھر جی ہیں سینئر جورنلسٹ ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگتی گھر آفترنون لیکن پہلا سوال پرمپرکاش دوبے ہمارے درشکوں کے لیے اپ سے قریب ڈیڑھ گھنٹے بعد قریب 88 منٹس کے بعد چناؤ آیوگ چار آجوں اور ایک یوٹی کے لیے ڈیڑھ شیٹ کا اعلان کر سکتا ہے ڈیڑھ بینگال میں سورسز کہتے ہیں ساتھ سے آٹھ چڑھنوں میں پودو چہری میں ایک ہی بار میں تیس سیٹوں کے لیے ووٹنگ آپ کے سورسز کیا اور بڑی انفرمیشن آپ ہمارے درشکوں کو دے سکتے ہیں آپ کے سورسز کے حوالے سے جی عدیتی دیکھیں میں اس وقت ویجیان بھاؤن میں موجود ہوں اور جہاں پر پریس کانفرنس ہونی ہے کچھ دیر بعد جنسہ آپ نے بتایا کہ ساڑھے چار بجے پریس کانفرنس ہونی ہے اور اس میں پانچوں راجوں میں جن میں بیدھان سوا چناؤں ہونے ہیں ان کی تاریخوں کا اعلان ہوگا جو دیکھیں خاص طور سے بنگال جو سب سے بڑا راج ہے یہاں پر پچھلے بار چھے چڑھنوں میں مددان ہوا تھا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار چونکہ کورونا کا دور بھی ہے کوویٹ کال میں یہ چناؤں ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بنگال سنسٹیو بھی جس طرح سے وہاں پولٹیکل کلنگ سوئی ہیں جنوں میں لہاجہ چناؤں آئے ہو خاص طور پر سترکتہ برت رہا ہے اور جو بھی سنسٹیو اور ہائیلی سنسٹیو بودھ ہیں ان کی لیشٹ بنائی جا چکی ہے اور وہاں پر سیکیورٹی کے لہاج سے کی پیرا جو پیرا ملیٹری فورس ہے جو ٹروپس ہیں وہ موب کر سکیں ایک فیج کے بعد دوسرے فیج میں لہاجہ یہ مانا جا رہا ہے کہ چھے سے آٹھ چرنوں میں اس بار بنگال میں چناؤں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہنگا تمیلاڈو کی رلیو کی بات کرے اور اپڈیٹس کے لیے جیپال شرما ہمارے ساتھ ہے جیپال شرما ساؤت انٹرسٹنگ ہے خاص طور پر تمیلاڈو کی بات کرے پدوچیری کی بات کرے پدوچیری میں پریزیڈنٹ رول اور ساتھ ہی اس لحاظ سے یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ کیا کانگریس وکٹم کارڈ کھلے گی جب ان الیکشنز میں جائے گی کیا آپ کو گراؤن پر ستی نظر آ رہی ہے اور تمیلاڈو کی اگر بات کرے تو جے جے لیلیتا اور کرونا ندھی کے بعد جو کی دو بڑے پلٹیکل سٹالوارٹس ان کی ایپسنس میں یہ پہلا الیکشن ویدھان سبھا الیکشن جی بلکل جی بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ اس پتھ یہ پہلا الیکشن ہے جے بڑے چہرے یا جن کے نام پر جنتہ ووٹ کیا کرتی تھی یعنی جے جے لیلیتا اور کرونا ندھی دونوں ہی اس بار چنان میں موجود نہیں ہے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو ہے سیدھی ٹکر اے آئی ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے کے بیچ میں ہے اگر ہم اس ستیوں کو دیکھیں تو جو تامل نادو یا پودی چیری ہے یہاں پر جو ہے ایک درویڈین پولٹیکس جس کو کہتے ہیں وہ جیادہ حاوی ہوتا ہے یعنی اپنا پردیش اپنی سنسکریتی اپنی بھاشا بھاشا کے نام پر ہندی کا ویروت تو اس چیز کو لے کر کے یہاں کی راج نیتی چلتی ہے اور اسی کو لے کر کے ایک طرح سے یہی کارن ہے کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ جیادہ حاوی ہیں اور راشتریہ پارٹیاں جو ہیں ان کی بہت جیادہ محف یہاں پر نہیں ہوتا کانگریس بہت دنوں پہلے ستہ سے دور ہو چکی ہے اور اس وقت اگر ہم تامل نادو میں اس کی ستیتی دیکھیں تو بہت بہتر نہیں کہی جا سکتی ہے پودی چہری میں جرور اس کی سرکار تھی لیکن وہ سرکار اپنا کارکن جو ہے وہ پورا نہیں کر پائی کچھ دن پہلے وہاں پر آشتری شاشن لگیا ہے اس لئے وہاں پر بھی جو ہے اب سیدھی ٹکر جو ہے وہ کانگریس جس کے ساتھ ڈی ایم کے ہوگی اور دوسری طرف این ایر کانگریس اے آئی ڈی ایم کے اور اب بھارتی جنتہ پارٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈی اے اس کی سیدھی ٹکر ہوگی بھاسکر چہری جی کیونکہ افشن بنگال میں بہاری اور جو آؤٹسائیڈر انسائیڈر کو لے کر ڈی بیٹ ہے اور ایک آؤٹسائیڈر کی طور پر اگر ہم مددوں کو یہاں پر بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں تو اس میں زائر طور پر آؤٹسائیڈر انسائیڈر تولے باز ٹی ایم سی ورسز ڈیٹرجن پاوڈر بھاجپا اس کے علاوہ جو کرپشن کو لے کر بی جے پی لگاتار حملہور ہے ٹی ایم سی پر سی اے اس کے علاوہ اور کون سے مدد ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ چناو اکثر اکثر رکھت رنجت ہوتے ہیں دیکھئے یہ جتنے بات ہوتے ہیں یہ اور ہے پرسیپشنز ایوری وڈی نوز پرسیپشنز آن نوٹ ریالیٹی پولیٹیکل پرٹی یہ پرسیپشن اور نیرےٹیو تہر کرتے ہیں یہ بہی راگات باہر سے باہری یا اندر کا بات یہ تو الگ بات ہے کون واشنگ مشین ہے اور کون تولے باز ہے یہ بھی پولیٹیکل جو پرٹی لی ہے ان لوگ کا بیعظ ہوتے ہیں اس میں وہ تو زیادہ دم نہیں لیکن بات یہ ہے جہ ادھار ایک پرسیپشن کھارے ہو گیا جہ ابھی بچپا کا لیے اچھا موقع ہے but still it's a perception which may not be reality may be real دوسرا بات یہ ہوتے ہیں یہ دیکھئے بنگال میں اس کا پہلے جتنے چناؤں ہوا اس میں بہت violence and bloodshed ہوا پہلے یہ دیکھنا چاہیے جہاں آفٹار today's announcement یہ moral code of contact جب چالو ہو جائے گا اسی تیم کے بعد law and order کیسے maintain ہوگا یہ ہم لوگ جلو چاہیں گے جہاں کوئی bloodshed ہیدھا نہیں ہونا چاہیے دوسرا بات یہ ہے دیکھئے یہ 294 assembly constituency ہے 42 parliamentary constituency ہے perhaps third biggest state in India اس کے پہلے سیپ UPA اور مہاراستہ پشن مانگال کا چناؤں اور جتنے state اور چارچ state پہ بھی ہو رہی ہے پودوچری ہے تامیل ناڑ ہے کیڑل ہے جو جو ہو سکتے ہیں اس میں پشن مانگال بھی ایک ہے لیکن پشن مانگال کا تارپ سامتھنگ ویری ڈیفرینٹ ہوتے ہیں ابھی یہ دیکھنا ہے آفٹار یہ model code of conduct چالو ہونے کے بعد یہ political party لوگ کیسے استعمال کریں گے کیسے کیا ہوگا اس کے بعد candidature list اور بہت ساری مددہ ہے ادھار مہدی جی کا کوئی انہین کا مددہ ہے تو ادھار دیدی کا کوئی بکش کا بھی مددہ ہے اس میں جو clash ہوتے ہیں یا it's a very close call may be a very tough contest یہ سماج نہ پڑی ہے آپ کہہ رہے tough contest ہے ہمارے ساری شکہ مکر جی بھی ہے شکہ مکر جی ہم نے دیکھا 2019 elections میں BJP نے بہت بڑے ان روڈز بنائے ویس بینگول میں لوگ سبھا seats کی اگر بات کریں ان ٹرمز آف لوگ سبھا seats اس کے علاوہ BJP نے اپنا narrative بلڈ کیا ہے CA کے اردگرد illegal immigrants as well as corruption کو لے کر حملہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری وہ narrative ہے جو جنتہ کے ساتھ ریزونیٹ ہوتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے جو لوگ سبھا میں BJP کا performance تھا BJP اس کو repeat کر پائے گی دیکھیں یہ اس وقت وہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ perception میں بھاسکہ چالے جی سے بالکل سہمت ہوں کہ perception کام کر رہا ہے اور پشتب بنگال elections اس وقت خاص طور پر sentiment کے اوپر لڑی جائے گی sentiment اور charisma ایک طرف ممتہ بانے جی جو sentiment بنانے کے لیے اور موڈی جی جو sentiment بنا رہے اس میں یہ corruption گھوسپیکٹ اپیزمنٹ یعنی کی ممتہ دیدی کی جو پالسیز رہیم ہی ہیں وہ کس طرح سے مسلمان سمفردائی کو زیادہ مدد دے چکی ہے سمفردائی 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 کے اوپر یہ لڑا جا رہا ہے لیکن کل یعنی 25 فیبرری کو ممتہ دیدی نے ایک خاص مددہ انہوں نے چھڑ دی وہ ہے کہ پیٹرل ڈیزل اور کیروسین کا بہت 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 تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایلیکشن جو ہے یہاں پہ لوگ ایک موڈی جی کا سرکار یہ چھڑ رہا ہے اس پر بھی ایک ڈیسیشن ایک ورڈیٹ وہ مانگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اول انڈیا لڑائی ہے اور کل انہوں نے جو کیا کہ ایک سکوٹر پہلے پیچھے بیٹھ کے وہ آسل گئیں اور واپسی میں وہ خود چلا کے واپس آئیں انہوں نے یہ سکر کیا ہے کہ یہ پولیٹیکل تھییٹر ضرور ہے لیکن یہ ایک اٹینشن آم آدمی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور اس طرح سے انہوں نے جو کیا ہے کہ پششم بھنگائی کی جو نیجی issues ہیں وہ ایک طرح اور انہوں نے کل جو issue انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا وہ ہے national issue اور موڈی جو سکرکار کی پرفورمانس ہے اس پہ وہ سوال اٹھا لگا ٹھیک انٹریسٹن الیکشن ہوں گے ڈاکٹر آمیت آف چکربارتی local issues as well as national polity اور خاص طور پر پرام موڈی جس طریقے سے ان کے دوارہ کئی اعلان کیے گئے ہیں چاہے وہ آسام ہو وہ ڈاؤن ساؤت گئے ہیں تمہلادو کو لے کر ان کے دوارہ اعلان کیے گئے ہیں پدو چوری کو لے کر اعلان کیے گئے اس کے کیا لگتا ہے local issues ریزونیٹ مور اور آپ کو لگ رہا ہے جو پرام مینیسٹر کا وعدہ ڈبل انجن کی سرکار that resonates better with the voter اس بار کی بنگال کی الیکشن میں سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے ہوگا یہ ہے بی جی پی کو لے کے بی جی پی اس دی سینٹر موڈی جی اور بی جی پی یہ ڈیسیشن جو ہوگا دو چیزیں مجھے لگتا ہے پہلے جو باتیں ہوئی ہیں اس کے basis پہ کہہ رہا ہوں آپ اگر بنگال کی الیکشن کو دیکھ کے بعد وہاں پہ دو چیزیں کام کرتی ہے ایک ideological space پہ لڑائی چلتی ہے اور دوسرا ground مددہ کیا ہے یہ ہے کی بی جی پی کو لانا ہے یا نہیں لانا ہے کیونکہ بیہار election کے ڈیسی دن نکلا اسی دن ڈیپنگر بھٹا چیریہ نے بول دیا تھا کہ بی جی پی سب سے بڑا اینیمی ہے تو ہی ریپیٹنگ دار اب کانگریس اور بام جو ایک ساتھ آیا ہے وہ بھی ایک ہی بات کہے کہ موڈی کو بھی ہٹانا ہے بی جی پی کو بھی آنے دینا ہے اور ترینومل کو بھی ہٹانا ہے اور ترینومل جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ بھی سارا بی جی پی کے بارے میں باہم اور کانگریس کو لیکے بات ہی نہیں کر رہے تو مطلب اس بار کا وارڈک بنگال کا کمز کم مجھے لگتا ہے ہوگا کی وہاں پہ بی جی پی کو کیا سپورٹ ملتا ہے یا تو بی جی پکش میں جائے گا جو بھی ریزلٹ آئے جو بھی پارٹی آئے شمتہ میں یا تو یہ بی جی پکش میں جائے گا یا مطلب موڈی جی کے پکش میں یا موڈی جی جی جائے بہت سارے issues ہیں بہت سارے وشلیشن کی یہاں پر ان مددوں سے جوڑے ہوئے وشلیشن کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور اسی لئے ہم ایکسپرٹس کو لے کر آئے ہیں اب قریب ایک گھنٹے سترہ منٹ کا وقت آپ مان کر چلیے جب election commission دوارا date sheet announce کی جائے گی چار راجی اور ایک union territory Kendra شاست پر دیش کے زی نیوز پر بڑی coverage ایکسپرٹس کے ساتھ وشلیشن کے ساتھ ہم آپ تک پہنچ رہے بہتی سرل سادھارن بھاشا میں ڈیوز